موسیقی ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کو جو مختلف مسائل درپیش ہیں اور اس میں تحریک انصاف کا کیا کردار ہے اور میڈیا جو ہے میڈیا کا کیا کردار ہے میڈیا کس طرح اس کو ہینل کر رہے ہیں جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ہائی لیٹ کر رہے ہیں تو جتنی بھی گفتگو اور اس میں میرے ساتھ خورم حمید کان صاحب ہیں اور نعیم صدیقی صاحب ہیں تو بات ہو رہی تھی پاکستان کے مسائل کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کی تیاری ہے نہیں ہے تو خورم حمید خان صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ملک پاکستان عرصہ ہوا ایک حالت جنگ میں ہے آپ بہت خوبی اس سے واقف ہیں پاکستان میں اس وقت مختلف نظریات کے حامل گروہ ہیں ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں جن سے دستپردار ہونا ان کے نظریاتی تشخص کا قتل ہونے کے مترادف ہے جب تک ریاست ان گروہوں کو مطمئن نہیں کرے گی اس وقت تک داخلی استحقام ممکن ہے مجودہ حکومت اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر رہی ہے آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر خان پھر بات آگئی وہ جو گروہ ہیں نا وہ ہیں لوگوں کے اوپر بنے ہوئے لوگوں کے گریوینسز ہیں لوگوں کے مسائل ہیں لوگ ایک اپنی ٹریڈیشنز کے اندر ہیں ٹریڈیشنز سے ہم نے ان کو آگے نکلنے نہیں دیا دنیا چاہ رہی تھی پتہ نہیں کہاں پر ہم نے ان کے اندر ان کو بند رکھا اپنے اپنی اس قوم کے اندر لوگوں کو اویرنس دینی ہے ہم نے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا تھا ہم نے ان کی باتیں سننا تھیں جب ہم ان کی بات نہیں سنیں گے جب میں اپنے بیٹے کی بات میں نہیں سنوں گا آنے والے دور کے ساتھ اس کی مسائل کو سب میں خود ایڈریس نہیں کروں گا وہ کسی دوست کے پاس جائے گا وہ کسی اور کے پاس جائے گا اس نے تو مسئلہ لے کے جانا ہے حکومتوں نے کبھی توجہ دی نہیں دوسری چیز ماملے کو سمجھنا ججز بیٹھے ہوتے ہیں کتنے وکیل ہیں کتنے آج تک کون سب ہم کہتے ہیں جی اچھا وکیل پکڑو جو کیس لے کر جا چکے کئی دفعہ ججز پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ کلاسے کہ جی بتائیے ڈسیجن کیا دینا ہے یعنی یہ پاکستان ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اہل بندوں کا قتل عام کیا ہے اہل آدمی جب تک آپ آگے لے کر نہیں آئیں گے جب تک سفارش کلچر ختم نہیں کریں گے جب تک آپ ان لوگوں کو ابھی ایک آپ انگلیش موویز دکھاتے ہیں کاش کہ ہم امریکن موویز دیکھنا ختم کرنے اور یورپ کی موویز کو دیکھنا شروع کر دیتے تو اس نے ہمارا بیڑا غرق کے رکھ دیا جب ایک ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے نگوشیٹر کی یہ نگوشیٹر کی ٹرم ہر کسی کے لیے نہیں ہے ہر کوئی نگوشیٹ نہیں کر سکتا آپ وکیل جب پڑھتے ہیں ہر بندہ اچھا وکیل نہیں ہوتا مسائل کو حل کرنے کے لیے اس گراؤنڈ فیکٹس کو دیکھتے ہوئے آن گراؤنڈ لوگوں کی مسائل کو دیکھتے ہوئے جا کر کوئی بندہ نگوشیٹر کرتا ہے دو گاؤں کے اندر لوگوں کی جنگ ہو جاتی ہے تو صلح کرانے والا ہمیشہ زی شعور اکلمان عدل کے ترازو پر تولنے والا معاملات کو سمجھنے والا سلجھانے والا وہ جا کے صلح کراتا ہے جانسا حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے میں وہی اسی پیار ہوں عمران خان کے ساتھ اداروں کو بہت سنسیرلی کھڑا ہونا پڑے گا آپ کی سبل پہلی چیز یہ ہے کہ آپ دنیا میں ایک مضبوط سبل حکومت کے بغیر نہیں چل سکتے سمپل آپ نے اپنی عمام کو رازی کرنا ہے یہ جو گروپس ہوتے ہیں یا جن کے مختلف ایجنڈاز ہیں وہ لوگوں کو ہی لے کر چلتے ہیں اگر لوگ ان کے ساتھ نہ چلیں لوگوں کا اعتماد حکومت کی اوپر آ جائے لوگوں کا اعتماد اس پر آ جائے کہ یہ حکومت ہماری ہمدرد ہے لوگوں کا اعتماد اس پر آ جائے کہ یہ ہمارے بیسک بنیاد کو نہیں ہلائے گی لوگ جب اعتبار کر جائیں گے تو لوگ کیوں کسی کی حادثے استعمال ہوں گے ویک گورننس رہی ہمارے پاس کبھی فوجی آ گیا تو کبھی سبل آ گیا پھر کہوں گا ہماری لائف میں زیالحق سے پہلے بہت اچھے سیاستدان آپ کے پاس موجود تھے آپ نے ہر اچھے آدمی کا سر پکڑ کے زمین کے ساتھ ملا کے اسے کہا ہے کہ تو نے نہ سر اٹھائیں آپ کی پالیسیز یہ رہی ہیں آپ اہل آدمی کو غیرت والے آدمی کو سمجدار آدمی کو عدل والے آدمی کو آپ نے پسند ہی نہیں کیا آپ نے قوم کو لگائی اس پہ دیا کہ جس کے پاس پیسہ ہے جو حرام لے کے آیا وہ معزز ہے ہم نے اسی چیز سے قوم کو نکالنا ہے جب تک ہم اس ایول سے قوم کو نہیں نکالیں گے ہر متحارب گروہ ہر کبھی کوئی انڈیا کے اوپر سے پیسے لے لے گا کبھی کوئی سی آئی اے کے پی رول پہ چلا جائے گا کبھی کوئی فلانے کے پی رول پہ چلا جائے گا محیرت یہ ہوتی ہے اپنا ملک ہے اس کے ساتھ وفا نہیں اس سے بڑھ کر جو بادائیں بائیں کوئی کسی کے ساتھ وہ ہے کیوں کرپشن پیسہ ایزی وے ایزی لائف کیونکہ ان کو تحفظ نہیں ملتا ان کو یہاں پر کچھ عزت نہیں ملتی اور آپ نے پورے ایک پلیننگ کے ساتھ ہر اہل آدمی کا ناک کٹا ہے عمران خان اس کرائیسز میں آکے بیٹھا ہے پھر کہتا ہوں کہ چلیں ایک اہل آدمی پرائین ریسٹر تو بن گیا اب اس کو آپ لوگوں نے میڈیا نے ڈیبیٹس میں لاکر جو پوائنٹ کرنا تھا جس کی اوپر آپ نے کہا جی چوری ہو گئی یہ ہو گیا آپ نے کیوں نہیں ڈیبیٹ کی کہ جی آپ کو اہل آدمیوں کی ضرورت ہے آپ نے کیوں نہ ایڈوکیٹ کیا لوگوں کو کہ پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے آپ جب تک صدیقی صاحب کی طرف آنگا صدیقی صاحب صحفتی اقدار کا جو تیان ہے بین الاقوامی مسلمہ اصولوں کے تناظر میں یہ تیعہ کیا گیا کسی ذابطے کا نام ہے دیکھیں صحفت کی بات کریں آپ جی بلکل ایک ذابطے کا نام ہے ایک دنیا کا ایک بڑا جس کو کہتا ہے اسٹیم پروفیشن ہے اگر آپ صحفت کو دیکھتے ہیں اور خاص پر دیکھیں دنیا میں صحفیوں نے جتنی شادتیں یا جتنے صحفی دنیا میں مارے گئے ہیں کیونکہ یہ جیسے میں نے پہلے کہا یہ فرنڈ لائن پہ جانے میں نے سر سے پہلے پہنچنے میں لگ اب بھائی بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی ویٹنام میں ہے کوئی فلسطین میں ہے کوئی برازیل میں ہے کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کو پتا بھی نہیں ہوتا وہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ کئی سخمی بھی ہوتے ہیں پاکستان میں دیکھے ہیں ولی بابر کی مثال آپ کے سامنے ہیں اور لوگوں کی مثال آپ کے سامنے ہیں جو صحفی یہاں پہ شہید ہوئے لیکن جو بات ابھی میرے صاحب کر رہے تھے میں تھوڑا سا اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ہم معاملات کے اوپر ستر ساتھیں ڈیبیٹ کر رہے ہیں ہم ستر ساتھیں ہمارے جو ایشیوز ہیں ان کو ہم ہائلائٹ کرے ہیں میں میں پرابلم کیا ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پچھلی جیسے انہوں نے ذکر کیا انہیسو نوے سے پہلے کی جو سیاست تھی اور انہیسو ستر سے پہلے کی جو سیاست تھی آپ کو بڑے بڑے دبردست قصر کے بیرو رویدار کان جیسے لوگ آپ کو ملتے ہیں شیخ بکار جیسے لوگ آپ کو ملتے ہیں قدود اللہ شہاب جیسے لوگ آپ کو ملتے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اپنے ساتھ سنسیر تھے دیکھیں لوگوں کے ساتھ سنسیر ہونا میں کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے اپنے ساتھ سنسیر ہونا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے بہت ہی قریب ہیں انسان جب سے دنیا میں آتا ہے اور جاتا ہے نا تو وہ صرف دو چیزوں کو جواب دے ہے ایک اللہ تعالیٰ کو ایک اپنے آپ کو جس نے یہ جیس سمجھ لی وہ قومیں بن جاتی ہیں آج جیپین میں وہ لوگ تو مسلمان نہیں گئے آج ساؤس کوریا کی مثال آپ کے سامنے ہیں آج چہنہ کی مثال آپ کے سامنے ہیں آپ شمالی کوریا کی مثال آپ کے سامنے ہیں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے صرف ایک چیز قائم کی ایک جھوٹ نہیں بولنا ایک ہم نے اپنی قوم کی کریکٹر بیلڈنگ کرنی ہے تربیت کرنی ہے تعلیم سے پہلے تربیت کرنی ہے تعلیم بعد میں شروع کرنی ہے پہلے بچوں کی تربیت کرنی ہے ان کے ذہن میں بٹھانا ہے کہ اپنے فیچر میں کیا بننا ہے ہم تو بیرہ روی کا شکار ہو گئے ہمیں تو پتی نہیں اب اس کو سوچنے کے بات یہ ہے کہ عمران خان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کروئے اس لیے کہ عمران خان جو گاڑی چلا رہا ہے اس کے مسافر وہی ہیں اس کے جو اس کے جو الائز ہیں اس کے اردگیر وہ بات کا اوزکتہ ان کو پتی نہیں ہوگی کہ آج آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستانی خود انڈیجنیس اس ملک کو نہیں جلا سکتے ہمیں معاشی معاملات حل کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو بلانا ہے آپ نے بلائے آپ نے پہلے مشیریہ خزانہ کو بلائے جو ڈیفیکٹو آپ کے فینانس منسٹر ہیں لیکلی مشیریر ضرور ہیں لیکن وہ پارلیمنٹ میں کسی کو جواب دے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا وہ آپ اپنے فیصلے ایمپلیمنٹ کریں گے انہیں پہلا فیصلہ یہ کیا کہ انہیں سٹیٹ بینک کے گورنر بھی ایک بیس سال جنرل آئی ایم ایم پہ سرویس کی ہے ان کو لے کے آئے اس طرح اپنی اپنی پوسٹوں پہ آپ دیکھیں آج آپ نے آپ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کی ہوتی ہے کہ آپ کی انکم زیادہ ہو اور آپ کے خرچے کم ہو تو آپ دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں آپ دنیا میں کچھا سٹیٹس انجائے کرتے ہیں دنیا کی اچھی قومیت میں آپ کا نام آتا ہے اب اگر آپ کی انکم ہی نہیں ہے اور خرچے ہیں اور وہ بھی کردے لے آپ نے دھائی بلین ڈالر دینا ہے دو مہینے میں آپ کاتے دیں گے آج اگر میں تو یہ کہوں گا کہ ایک پیناس کے سٹوڈنٹ کی اچھے سے کہ آج وہ جو لوگ آپ کو کردہ دے رہے ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے نہیں دے رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے پیسے لینے ہیں اچھا صدیقی صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ صحافت جو ہے میں صحافت کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ صحافت جو ہے وہ بین الاقوام اقتار کے جو ایک ضابطیں ہیں اس کے تحت طائقی گئے ہیں تو بین الاقوامی اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے ایک اپنے ملکی مفادات کو مقدم رکھ کر صحافت کرنے والا صحافی کس حد تک جنرلزم کا پاس پانا ہو سکتا ہے میں صاحب وہی کہتے ہیں میں آپ کو جواب دے ہیں ایک آدمی جھوڑ بور رہے ہیں تو کس کو پتا جھوڑ بور ہے اس کو ایک آدمی گناہ کر رہے ہیں کس کو پتا ہے اس کو ایک آدمی ریچوڑ دے رہا ہے کس کو پتا ہے اس کو صحیح ہے نا تو اس کو بات کو یہ کہنا کہ وہ اگر غلط کر رہے ہیں تو کیا وہ کسی ضابطے کا پانا ہے کے نہیں وہ تو بھی جنرلزم کی لسٹ میں ہی نہیں ہے اس کا تحین کون کرے گا آپ کر سکتے ہیں آپ کی کوئی یونین کر سکتی ہیں آپ کی کوئی اسسوسیشن کر سکتی ہیں یہاں تو ہر خبر کے بعد تردید آجاتی ہے یہاں تو پریشانی یہ ہے کہ بریکنگ نیوز ہماری کیسے آئے غلطہ یہ صحیح ہے بریکنگ نیوز ہماری چل جائے وہ چیرمن بن گیا وہ منسٹر بن گیا تردید آگے نہیں بنا یہاں تو یہ چل رہا ہے اور سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ آپ نے دیکھے یہاں آپ امریکہ جائیں یا یورپ جائیں آپ کو لوگ ٹی وی دیکھتے ہوئے نظر نہیں آتے وہاں لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے کئی ملکوں میں لوگوں پتے نہیں ہوتا کہ ہمارا فزیراعظم ہون ہے ہمارا منسٹر ہون ہے ہمارا کون ہے پتا ہوں کہ ہمے تنہا پیادی سے نہیں ہیں ہمارا پچہ کون ٹھیک ہے کون ٹھیک ہے ہمارا کیسے اچھانے کے سچے پون ٹھیک ہے پس سے ہمگی سال کرنا ہے ترین پہ تیرن پہ ہمے دیکھنے کے بن، یہ پوری دنیا کو اور ویک اینڈ پہ ہم نے اگر کسی حصیر کرناgon ہے تو ہم نے بچوں، ہماری تو زندگی ایک دوسرے کو کہ Break Eye مخالفت میں ایک دوسرے کے حسن میں ایک دوسرے کی پریشانیوں کو ڈونڈنے میں گزر گئی خرم حمیس صاحب کی طرف آنگا خرم حمیس صاحب پشتون تحفظ مومنٹ اپنے مطالبات کے حصول کے لیے جس طرح جدوجہد کر رہی ہے تو آپ پی ٹی ایم کے ان اقتامات کو کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کہ یہ جو ٹرائبل ایریہ ہے اس کو محروم رکھا گیا ٹرائبل ایریہ کا مطلب یہ اگر آپ سمجھ لینا اور اس کے بعد یعنی ہمارے علاقوں سے جو قتل کرتا تھا صدیقی صاحب اللہ معاف فرمائے وہ وہاں سے نکلتا تھا وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتا ٹرائبل ایری میں اور پچیس پچیس سال تیس تیس سال وہاں پہ رہتا تھا کیونکہ وہاں پہ نہ قانون تھا نہ آپ کا کوئی لاہ تھا اس نے وہاں پاکستان میں قتل کیا وہ ساری زندگی وہاں گزار دے یہ آپ نے کیا ٹرائبل ایریہ کے ساتھ آپ نے ان کو قومی دارے میں لانے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی بھی ہمارے پاس ایک ہی حل ہے لوگوں کے گلوینسز ہیں ان کو ایڈرس کیا جائے اور ان کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ ان کی بات سنی جائے اور ان کو ان کو رسپیکٹ دی جائے جو لوکل لوگ ہیں تاکہ وہ کسی انڈین پیڈ کسی فلانا پیڈ کسی یعنی کسی پیڈ مومنٹ کا حصہ نہ بنے ان کو استعمال مجھے کون کب استعمال کرے گا یا میں دکھ میں ہوں گا یا میں غصے میں ہوں گا یا میں سیٹسفائیڈ ڈین ہوں گا کتنی خوبصورت باقی دی ار نوٹ ورڈ ان کو کوئی پتہ نہیں ہوئے زیر خارجہ کیا کر رہے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں وزیر دفاع کیا کر رہے ہیں ان کی اپنی لائف سیکیور ہیں ان کی لائف کی ان کو سیکیورٹی گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے وہ اچھے سیٹیزن کے طور پر اپنی زندگیاں گزارے ہیں they live لائف ہمارے لیے ایک سیکیورٹی سب سے بنیادی چیز ہے جس جس کا عدم تحفظ کا شکار ہم سب ہیں پوری قوم یعنی کہ گلیوں کے اندر گیٹ گیٹ کی اوپر جب تک ہم سیکیورٹی نہیں دیں گے جب تک قوم کا یہ یہ جو کرائیس یہ جو تھنڈے نہیں ہوں گے ان کی باتیں نہیں سنی جائیں گے اس کو پتہ ہوگا میرے بیٹے کو حقوق ملیں گے وہ آ جائے گا وہ کسی کی بات ملیں جائے گا نہ اس کو کوئی پلے کر سکے گا نہ پی ٹی ایم کا منظور پشتین کسی کے بیانیے کی اوپر آ کے ان کو ایجیٹیٹ کر سکے گا آئیت ہم نے لوگوں کو ریسپیکٹ دینی ہے ہم نے لوگوں سے محبت کرنی ہے ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ رونا پڑے رونا ہے کیا کیا ہے ہم نے اپنے ملک کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ یعنی ہم نے ہم نے رحم دلون ہے کیا بات کی انہوں نے خوبصورت کتنی زبردست کہ بندہ جواب دے کہ اس کو ہے اپنے رب العالمین کو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں پھر وہ کس کو ریسپانسبل ہے اپنی ذات کو کہ وہ رات کو سوئے اپنی رات کو سوئے تو وہ کم از کم گلٹی نہ سوئے آپ نے ہر مجرم کو ہر چور کو عزت دے دی ہر معزز کو آپ نے بحزت کر دیا اس کو عزت دی آپ نے آپ نے شریف کو عزت دی آپ نے شریف کو عزت ہی نہیں دی اس کو تو کہا جیس قابل نہیں ہے سچ بولنے والا ہمیں نہیں چاہیے اس کو آپ نے منافقہ ناک کرنے والا ہمیں نہیں چاہیے ہمیں تو وہ بندہ چاہیے جو آج جو بات کر رہے ہیں کالوسی کی نفی کر رہے ہیں قوم کا میار بن گیا اور وہ جو اچھے لوگ تھے وہ انہوں نے یہاں سے جس کے پاس کچھ وسائل تھے اس نے پیک کی پی ٹی ایم کے جو مطالبات ہیں تین چار تو وہ کس طرح ان کو دیکھتے ہیں دیکھیں آیت خان لوگ ہیں لوگ اہم ہیں لوگ اہم ہیں ان کے مطالبات جو بھی ہیں ان کو سیول حکومت ایڈریس کرے سیول حکومت کا کام ہے ان کی بات سنیں ان کے ساتھ بیٹھ کے نگوشیٹ کرے ادارے ہمارے اہم ہیں بہت ساری ریزنز ہیں یعنی یہ لوگ پلے ہو گئے لوگوں کے ٹرائبل کلچر کو سمجھنے والا آدمی ان کی بات کو سمجھ سکتا ہے ایک آدمی پنجاب کا ہے اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہے ٹرائبل کلچر ہے کیا وہ نہیں سمجھ سکتا امران خان بندہ ہے جس کو ٹرائبل کلچر کا پتہ ہے وہ اس کی اوپر ٹرائبل لوگ اس کی اوپر اعتماد کرتے ہیں سپورٹ کیا جائے میں سادی سی بات کروں گا بریکٹس کے اندر امران خان کو سپورٹ کیا جائے وہ سالو کر لے گا یہ ایشو اس کی اوپر لوگ اعتبار کرتے ہیں اس کی کریڈیبلیٹی ہے اللہ کا واسطہ ہے اس کی کریڈیبلیٹی کو قائم رکھا جائے پاکستان کی بنیاد بھی دیکھیں نا آپ کو عصوبوں کی بیشتر پر رکھے گی میں عصوبوں کی بیشتر پر رکھے گی میں عصوبوں کی بیشتر پر لسانیت بنیادی بنیادی لسانیت ہے تو ہر ایک کی الہدہ الہدہ کلچر ہے ہر ایک کی الہدہ بات ہے اوور اپ پیریٹر ٹائم مگر پچھلے حکمان پھر ہم کہتے ہیں پچھلے مجھے بڑا یہ ستر سال کی تاریخ ہے جن میں ختم نہیں ہو سکتی اور پھر وقت کے ساتھ چار کروڑ کی عبادی سے آج 22 کروڑ کی عبادی ہیں آپ کا ایک شہر جو کراچی ہے وہ آدھے یورپ کی عبادی کے برابر ہے بھی بھی تو دیکھیں نا یعنی ہم نے پرموٹ لسانیت کو کیا جو ہم نے ہم نے کیا کیا ہے ستر سال میں لیٹس آس کارسل ہم نے کس چیز کو پرموٹ کیا لسانیت کو یہ جی صوبہ ایسے نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہر اپنا ملک کو محبت کی کس نے ہے ملک کے ساتھ تو محبت کرنے کی سزا ملی ہے جس نے کی یہ ڈیم نہیں بن سکتا ہے وہ ڈیم نہیں بن سکتا آج آپ کو آج آپ مہنگی بیزی استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ایڈمیسٹریٹیو پوائنٹیو سے کنٹری کو دیکھیں نا اگر ایڈمیسٹریٹیو پوائنٹیو سے آپ چھوٹے چھوٹے آپ کو ڈسٹریٹ بنانے پڑتے ہیں تو آپ بنائیں دیکھیں جہ سے ملک بڑا ہوتا ہے تہ سے اس میں انتظامی طور سے اس کی تقسیم بھی ہونے چاہیے تاکہ کنٹو آج آپ بات کرتے ہیں کانسلرشپس کی یا بلدیادی اداروں کی وہ کیا ہے اچھے نہیں صدیقی صاحب یہ خرم صاحب آپ دونوں سے میرا یہ ایک ہی سوال ہے کہ ٹھیک ہے امران خان صاحب آگئے ابھی ہم ڈیم بھی بنا رہے ہیں ابھی ہمیں امیدیں بہت ساری ہیں کہ یہ سب کچھ ہوگا تو کیا یہ اسی نظام کے طاعت ہوگا جو ہم پہ ستر سال سے مسلط ہیں جہا کوئی نیا نظام لائے جائے گا میرا تو خیال ہے نظام تو آپ چینج نہیں کر پائیں اور نظام ابھی ابھی چینج نہیں کر سکتے تھے امران خان کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ جب تک یہ میک اینڈ بریک سیچویشن ہے آپ کے لیے آخری جمہوری چانس ہے آپ نے سب کچھ ازمال لیا آج ہم آپ اس آج امران خان کو کیوں ووٹ دیئے لوگوں نے اس نے کھڑے ہوگا یہ کہا کہ یہ سب چوڑ ڈاکو ہیں یس لوگوں نے کہا ٹھیک ہے یہ چوڑ ڈاکو ہیں آپ سازے گرہ امین ہیں لیکن اگر آپ بھی اپنے ساتھ انہی چوڑ ڈاکو کی لوگوں کو ملا لیں گے تو لوگ آپ کے بارے میں منفرد رائے نہیں رکھیں تو بات یہ ہے کہ امران خان صاحب کے لیے انتہائی مشکل وقت ہے انتہائی مشکل وقت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ دعا کرتے ہیں کہ کوئی ایسی حالات ہو جائیں لوگوں میں شعور آ جائے قوم جیسے شعور نے کہا کہ یہاں پہ غربت اس لیے نہیں ہے کہ ہر کچھ ڈاکو بنا بیٹھا ہے کل وہ وقت آجائے جو ڈاکو کے بعد بھی پیسے ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا وہ انارکی سب سے ڈینجرس ہے اس کا ہمیں خوف کرنا چاہیے ابھی تک تو یہ اپنے اس پورا کرنے ہیں دوسری چیز آیت خان جو آپ نے کہی نا ہمیں جزا اور سزا کا جو عمل ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا ہمیں جوڈیشل ریفارمز لانی کیا ہم نے جو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں نا بائیس کروڑ کا ملک ہوگئے ہم نے جوڈیشل ریفارمز لانی ہیں امرجنگ ٹیکنالوجیز دنیا چلی گئی ای ٹیکٹنگ دنیا چلی گئی کہاں کہاں تک ہم ابھی تک فائلیں اٹھا کے ہیں خان صاحب پچھلے دنے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں قوم ان کو ایک خوشخبری دوں گا اور چاندی گھنٹے بعد انہوں نے کہا کہ دنیا کے سب سے بڑے تیل کے زخیر جہاں وہ دریافت ہو گئے ہیں لیکن یہ میٹریٹی ہے نا ابھی جو ہے وہ تیل کی قیمتیں جو ہے وہ عالمی منڈی کے مرہونے منت ہوتی ہیں ٹوٹل تو تمام امالے کے اپنی عوام کے لیے سبسٹی دیتے ہیں تو پاکستانی حکومت تحریک انصاف کی حکومت کوئی سبسٹی دے گی پیٹرول مہنگا پجلی مہنگی مشاہ خونتنوش مہنگی سب کچھ مہنگا ہم آدھی ہیں مہنگائی اروج پر پہنچ چکی ہے آیت اللہ ہم آدھی ہیں پروپ پچھلی جو پولیٹکس ہے نا ایک جوٹھی خبر دے کے ٹیمپریری اس کو ڈاؤن کرنے کے ہم آدھی ہیں ساری قوم خان وہ بندہ نہیں ہے یہ کہتے ہیں نا یو ٹرن لیتا ہے وہ یو ٹرن لیتا اس کو جب پتا چلتا ہے نا کہ یہ چیز ایسے ہوگی ہے وہ اس کو ریکور کرتا ہے اس کو ریمیڈی اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرتا ہے پاکستان حدیقی صاحب بیٹھے ہیں آپ بیٹھے ہیں میں پاکستان کی وسائل پاکستان کی قوم پاکستان کی زمین پاکستان کا ٹورزم پاکستان کے پاس تیل پاکستان کے پاس گری نائٹ سونا ہماری اور بڑی مسکین جیسی قوم ہے اگر اس کو ان لانتوں سے نکال لیا جائے ہیں جن کا شکار ہم نے خود کیا ہوا ہے ہمارے اب ہم سیلف سفیشنٹ ہیں لیکن انہوں نے کہا بائیس کروڑ اب ہم ہو گئے ہیں بائیس کروڑ ہم دنیا کے لیے بھی ایک تھرٹ ہیں ہم ایک بڑی قوم ہیں ہم ایک بڑی زبردست قوم ہیں ہم کیوں نہ اپنی اس کا چیز کا فائدہ اٹھائیں ہمیں اگریسیو پالیسیز رکھتی ہوئے کیوں نہ فائدہ اٹھائیں میں پھر کہتا ہوں کئی دفعہ نراز بھی ہوتے ہیں لوگ کہ وہ ٹائم اور تھا جب بلیک لیسٹیں فلانی لیسٹیں چلتی تھی اب نہیں چل سکتی اب آپ کو گریلیس سے نکالیں بی وٹ یو آر اندر باہر ساتھ باطن ایک کریں ابھی واتس ایپ ادھر ادھر ہر بات ریکارڈ ہو کے پہنچتی ابھی نہیں چھپنی چیزیں ہیں آپ دنیا کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ان کے ساتھ کمپیٹیبل ہونے کی کوشش کریں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم آپ کے لیے اہم ہے دنیا آپ کو اہم مانتی ہے پالیسیز لائیں تو اپنی میریمیشن کے لیے لوگوں کا بتائیں کہ اتنی انیسٹمینٹ آئے گی آپ کے بھی اتنی انیسٹمینٹ آئے گی اتنی انیسٹمینٹ آئے گی بس پالیسیز لائیں سیریوس ہونے پڑھ جائے گا دو سور بے بھی چلے جائے گا تو یہ ملک ہے ہم ہی لوگ ہیں ہم نے ہی پسنا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے لیکن میں ان کی جو سب سے جی جی سٹرنگیس پوائنٹ ہے ہے کہ ابھی تک میرا جیسے میں نے کہا نا کہ قوم اپنی چوری اور لوٹ مار پر لگی نہیں ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ صدیقی صاحب بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین آج ہم نے تحریک انصاف کی حکومت کے حوالے سے جو اس کو مشکلات درپیش ہیں اس کے حوالے سے اور میڈیا کا جو کردار ہے کیا ہونا چاہیے کردار تو اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی میں دونوں معزز مہمانوں کو ایک بار پھر شکریہ دا کرتا ہوں اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیں گے اللہ حافظ پاکستان بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی